اسلام علیکم کیا آپ جانتے ہیں کہ حلدی کا دودھ جسے سنہری دودھ بھی کہا جاتا ہے صحت کے بیشمار فوائد پیش کرتا ہے حلدی میں طاقتور انٹی اکسیڈنٹس مجود ہوتے ہیں جو مدافتی نظام کو بڑھانے اور جسم میں سوزش کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں دودھ کے ساتھ حلدی کا استعمال جو اکثر کالی میرچ یا پھر ادرک ڈال کر بھی بڑھایا جا سکتا ہے حازمے کو بہتر بناتا ہے اور جوڑوں کی صحت کو سہارا دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حلدی کا دودھ اپنی آرامدہ خصوصیات کے لیے جانا جاتا ہے جس سے نیند بہتر آتی ہے اور سونے کے وقت اس کا استعمال آپ کو ایک اچھی نیند فراہم کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ حلدی دودھ کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں جو آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اس لیے حلدی دودھ کو اپنی ڈیلی ڈائٹ روٹین میں لازم شامل کریں حلدی میں موجود کرکومین کمپاؤنڈ میں طاقتور سوجش کے اثرات ہوتے ہیں حلدی کا دودھ پینے سے جسم میں سوجش کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے جیسے کہ آرثرائٹس، پٹھومے درد یا پھر کریمز وغیرہ کو راحت ملتی ہے حلدی انٹی اکسیڈنٹ پروٹیکشن حلدی انٹی اکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہے جو نقصاندہ فری ریڈیکلز کو بے اثر کرنے اور خون میں موجود خلیوں کو اکسیڈیٹیو نقصان سے بچانے میں مدد کرتی ہے حلدی کے دودھ میں موجود انٹی اکسیڈنٹس ہماری اوورال ہیلتھ کو امپروف کرتے ہیں اور دائنی بیماریوں کے خطرے کو کم کر دیتے ہیں نمبر تھری، امپروف ڈائجیشن بہتر حازمہ حلدی کا استعمال مختلف قسم کی عدویات میں کیا جاتا ہے جسے حازمے میں مدد ملتی ہے اور حازمے کے مختلف مسائل جیسے کہ اپھارہ، گیس اور بدحزمی کی علامت کو ختم کیا جاتا ہے حلدی کے دودھ کی گرم اور آرامدہ نوائیت ہمارے نظامیں ان حزام کو بہتر بناتی ہے آنتوں کی وہ پائدہ حرکت کو فروغ دینے میں مدد کرتی ہے نمبر فور، بوسٹ ایمیونٹی حلدی میں ایسے مرقبات موجود ہوتے ہیں جو مدافتی نظام کے کام کو بڑھا سکتے ہیں جسم کے انفیکشن کو کم کرتے ہیں اور مختلف قسم کی بیماریوں سے لڑنے میں مدد کرتے ہیں اس لیے حلدی کا دودھ ہر روزانہ بقائدگی سے پینے سے مدافتی نظام کو مضبوط بنانے اور بیمار ہونے کے خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے نمبر فائف، بیٹر سلیپ، بہتر نیند گرم دودھ کا امتزاج اور حلدی کی پرسکون خصوصیات آرام کو فروغ دینے اور نیند کے میار کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں وہ لوگ جو بے خوابی یا پھر خراب نیند کا شکار ہیں ان کے لیے حلدی کا دودھ ایک بہترین علاج ہے حلدی کا دودھ سونے سے پہلے پینے سے آپ بہتر نیند لے سکیں گے نمبر سیون، پوٹینشل کینسر پریونٹیو ایفیکٹس ممکنہ کینسر احتیاطی اثرات ڈیفرنٹ ریسرچز سے یہ ثابت ہوا ہے کہ حلدی میں مجود کرکومین میں کینسر کے خلاف لڑنے کی خصوصیات ہوتی ہیں اور یہ مختلف قسم کے کینسر کی نشنما کو روکنے میں بھی مدد کر سکتا ہے اس لیے حلدی کا دودھ کینسر سے بچاؤ کی مجموعی خوراک میں ایک بہترین حصہ ڈال سکتا ہے اس لیے ان تمام فوائد کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے اور اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے ایک اچھی کوالیٹی کا حلدی دودھ استعمال کرنا اور اسے ریگولرلی اپنی ڈیلی ڈائٹ روٹین میں شامل کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے حلدی دودھ کا سب سے اہم اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہماری جگر کی صحت کو بہتر بناتا ہے ڈیفرینٹ ریسرچز سے یہ پتہ چلا ہے کہ حلدی یا کرکومین کی تکمیل جگر کے مجموعی کام کو بہتر بناتی ہے اور جگر میں چربی کے جمع ہونے کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے حلدی میں مجود ڈیفرینٹ کمپاؤنڈز جگر کے زہریلے مادوں کو فیلٹر کرنے اور چربی کو زیادہ بہتر طریقے سے میٹابولائز کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے جگر کو ڈیمیج ہونے سے بچاتی ہے حلدی کی انٹی اکسیڈنٹ پروپٹیز جگر کو الکوہل، ادویات یا بنیادی حالات جیسے عوامل کی وجہ سے ہونے والے نقصان سے بچاتی ہے حلدی جگر کی بیماریوں جیسے فیٹی لیور اور ہیپٹائٹس کے بھرنے کو روکتی ہے یہ جسم سے زہریلے مادوں کے خاتمے کو بڑھا کر جگر کے قدرتی سمربائی کے عمل میں مدد کرتی ہے اس سے جگر کی مجموعی صحت بہتر ہوتی ہے اور جگر کو کام کرنے میں مدد ملتی ہے لیکن یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اگر آپ پہلے ہی مختلف قسم کی دوائیاں استعمال کرنے ہیں تو حلدی دودھ کا استعمال کرنے سے پہلے ایک بار اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں امپرووڈ سکین ہیلتھ جیلد کی صحت کو بہتر بناتا ہے حلدی کی انٹی آکسیڈنٹس اور سوزش کی خصوصیات جیلد کی سوزش کو کم کرنے چہرے پر موجود کیل اور محاسوں کو ختم کرنے اور جیلد کی رنگت کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے اس لیے حلدی کا دودھ آپ کے چہرے پر موجود سیاد حبے ہائپر پگمنٹیشن اور عمر بھرنے کی علامت کو ختم کر سکتا ہے نمبر ٹو واؤنڈ ہیلنگ زخم کی شفایہ بھی اس کے علاوہ حلدی کو زخموں کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے زخموں پر حلدی کا لیپ لگانے اور اس کے ساتھ ساتھ حلدی کا دودھ پینے سے آپ کے زخم کو جلدی اور بہتر طریقے سے شفاہ ملتی ہے نمبر ٹری ریسپائریٹری بینیفیٹس سانس کے فوائد ہلدی میں بلگم کو صاف کرنے اور سانس کے مسائل جیسے دماغ برونکائٹس اور ہڈیوں کو بہتر بنانے کی خصوصیات ہوتی ہیں گرم ہلدی کا دودھ پینے سے گلے کو آراملتا ہے اور کانسی اور نجلہ زکام وغیرہ سے نجات ملتی ہے نمبر ٹو نیورو پروٹیکٹیو ایفیکٹس دیفرنٹ ریسرچی سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ہلدی اسابی نظام کی حفاظت کرتی ہے اور ہمارے دماغ کی صحت کو بہتر بناتی ہے یہ یاداشت کو بہتر بنانے اور الزائمر جیسی نیورو ڈی جنریٹیو بماریوں کے خطرے کو کم کرتی ہے نمبر ٹو نیورو پروٹیکٹس ہلدی میں ایسے مرقبات موجود ہوتے ہیں جو ہڈیوں کی صحت کو بڑھانے اور آسٹیو پروسیس کے خطرے کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں دودھ میں ہلدی یا پھر کیلشم کا استعمال مضبوط ہڈیوں کو فروغ دیتا ہے نمبر ٹو نیورو پروٹیکٹس اس کے شکار افراد کے لیے نہایت فائدہ مند ہے ان تمام فوائد کو حاصل کرنے کے لیے ہر روزانہ رات کو سونے سے پہلے یا پھر دن میں کسی بھی وقت گرم ہلدی کا دودھ لازمی پییں اور اپنے جسم کو مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھیں اس کے ساتھ ساتھ مختلف خانوں میں بھی ہلدی کا استعمال کریں اپنا اور اپنی صحت کا خیال رکھیں اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو جزاک اللہ